ناظرین ایک کل میں نے کچھ سیچویشن آپ کو دکھائی تھی لوگوں کے گھر کس طرح سے توڑے گئے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے آل نہیں ہیں لیکن یہاں پر اب جو میں آپ کو دکھانے جارہی ہوں کراچی کا علاقہ گلستان جہور چشتین اگر غیر قانونی تعمیرات گرانے کے لیے کے ڈی اے کے ممکنہ آپریشن کے خلاف علاقہ مکین دیوار بن گئے ہیں مزاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولس نے آسو گیس کا استعمال کیا ہے مزاہرین کی جانب سے پتھراؤں شروع کر دیا گیا اور مزاہرین نے ایک پولس موبائل کو بھی آگ لگا دیا گزشتہ تین گھنٹوں سے گلستان جہور کا علاقہ میدان جنگ بنا ہوا ہے پہلے دیکھیں پھر میں احمد سے بات کروں ناظرین کل جو کیسی آر کے مزاہرین تھے جو وہاں پر رہنے والے متاثرین ہیں ان کے جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں وعدہ کیا گیا ہے متبادل جگہ کا لیکن یہ جو غیر قانونی تجاوزات والے لوگ ہیں تجاوزات والے ان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی آفر بھی نہیں ہے کوئی ان کے بارے میں حکم بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ کریں گے کیا جائیں گے کہاں جو احتجاج میں شامل افراد ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چشتنگر میں کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں ان کے گھر غیر قانونی نہیں ہے انہیں مارا کیوں جا رہا ہے ان کے گھر کیوں گرائے جا رہے ہیں ان کو بتایا جائے بات سنیے یقیناً بڑی سنگین صورتحال ہے علاقی کی صورتحال کیا ہے آپریشن کب تک شروع ہونے کا خدشہ ہے اندیشہ ہے امر ایمان بتائیے گا جیدے کے بڑی عجیب صورتحال ہے عجیب صورتحال میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک جانب کے ڈی افسران یہ کہتے ہیں کہ جی اس جگہ پر قبضہ ہے اور غیر قانونی الارٹیز یہاں پر موجود ہیں لیکن جو لوگ یہاں پر احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں یہ پیپرز اٹھائے ہوئے ہیں چالان کی کوپیاں ان کے پاس موجود ہیں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ کو باقاعدہ گورنمنٹ کا چالان بھرنے کے بعد خریدا تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے ساتھی ساتھی یہ اس زمین پر ریوینیو ڈپارٹمنٹ کی یہ زمین تھی اسی کے دہائی میں اس کو جو ہے وہ کیا گیا تھا اور پھر دوہزار آٹھ میں اس کو گوٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا یہ لوگ جو یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں وہ یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ چالان بھرے ہیں اور اس کے بعد اس جگہ کو خریدا ہے تو اب کیڈی اے ان جگہ کو خالی کیسے کرا سکتی ہے اس پورے آپریشن کی جو کوریج ہماری جانب سے کی گئی تھی سما کی جانب سے خرچید عالم ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں سر کیا صورتحال رہی خرچید صاحب یہ بتائیے کہ دوران آپریشن کیا صورتحال رہی تھی یہاں پر دیکھیں کیڈی انہیں کہا تھا کہ دس بجے اپنا آپریشن شروع کر رہیں گے ہم لوگ یہاں پہنچ چکے تھے لیکن کیڈی کے ٹیم یہاں نہیں پہنچی اس کے بعد ہم نے ان سے رابطہ کیا دونوں نے کہا کہ ہم آ گئے ہیں لیکن ہمیں پولیس کلیرنس نہیں دے رہی لوگ یہاں موجود تھے دعائیں کر رہی تھی خواتین سپارے پڑ رہی تھی اور اس کے بعد یہاں یہ لوگ پر آمن طور پر بیٹھے ہوئے تھے اس کے بعد پولیس نے شام کو شیلنگ شروع کی ہے اور اس کے بعد پتھرا ہوا پولیس کی اوپر اور پھر اس کے بعد یہ ساری صورتحال رنما ہوئی ہے اس وقت یہ کامران چورنگی کے علاقہ جو ہے اہمر اس کے بارے میں میں بلکل آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ بھی بتاؤں سپی ایس سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب کیونکہ رات ہو گئی تھی تو اس کی وجہ سے کےڑی افسران کے کہنے پر اس آپریشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ پانچ مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا ہے اور ایس ایس پی ایسٹ تنویر عالم اوڈو کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو موبائل کو آگ لگائی گئی ہے تو اس پہ مقدمہ بھی درد کیا جائے گا جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کوئی ایم این اے ایم پی علاقے کا آپ کو یہاں پر دیکھا تو میں خرچیت صاحب سے یہی پوچھتا ہوں کہ کیا سر کوئی یہاں پر آیا آج صبح سے دیکھئے علاقہ ایم این اے اسلام آباد میں ہے لیکن وہ چند روز پہلے یہاں آئے تھے عالم گیر خان اور انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ جو قانون کو مطابق کاروائی ہوگی علاقے کے لوگوں کی مدد کریں گے اس وقت جو صورتحالے کے جو رکن سن اسمبلی ہیں فردوش حمیم نقوی ان کو صورتحال سا اگاہ کر دیا گیا اور توقع ہے کہ وہ یہاں وزٹ بھی کریں لیکن یہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ چالان بھرتے رہے بجلی پانی گیس کے کنیکشن ان کے پاس موجود تھے اور پندرہ سال سترہ سال بیس سال پہلے جب وہ پہلی اینٹ رکھ رہے تھے ان کو اس وقت بتا دیا جاتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی سالے نو اکڑ کی جگہ ہے سالے پانچ دار کی وہ آبادی اور ففٹی پرسنٹ وہ آلوٹیز سالے آٹھ سو بھرانوں کے جو ایک سروس مین ہیں سب سے بڑی بات ان جگہوں پر یہ ہوتی ہے کہ ادارے بڑے آسانی سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی قبضے کی جگہ ہے لیکن جب اگر قبضے کی جگہ بھی ہے تو جب وہ قبضہ ہو رہا تھا تب وہ ادارہ کہاں تھا کیا وہ اس وقت کے افسران اور رشوت لے کر اس جگہ کو آباد کرنے میں مصروف تھے تو یہ تحقیقات ہونا بھی ضروری ہے کہ صرف اس طرح کے بیان تو دے دیے جاتے ہیں لیکن اس وقت کے افسران کے خلاف تحقیقات کیوں نہیں ہوتی ایمر جیسے کہ انہوں نے کہا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو انفارم کر دیا گیا وہ یہاں پر وزٹ کریں گے یہ انہی کا علاقہ ہے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی بتا دیے گا کہ اگر اب آپریشن آج نہیں ہو رہا ہے آج آپریشن نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپریشن کب ہوگا یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں لیکن وقت پروگرام کا بلکل ختم ہوئے تجاوزات بلکل ختم ہونی چاہیے شہر کو کلیر ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسان یہاں پر رہتے ہیں بستیں ان کا بھی تو خیال ہونا چاہیے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کانون سازی ہو ورنہ بہت بڑا انسانی علمیہ پیدا ہو جائے گا پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ناظرین اللہ حانی کے موسیقی